سر اس تمام تر معاملے سے آپ واقف ہوں گے کہ ابھی پھر سے قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں کہ آیا الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے سپریم کورٹ بھی کافی متحرک ہے تو کیا ہونے جا رہے سر؟ دیکھیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھ سے یہ رائے دی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کام تو کر دکھایا جائش صاحب نے جنہوں نے آج تک کوئی ندیف کبھی نہیں دیا پی ٹی آئی کو اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے چیف جتر صاحب جو ہیں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کسی طرح کی کیا سرائی نہ کی جائے اور الیکشن کے بارے میں کوئی بھی غلط ہے نہیں لوگوں کے ذہن میں ایسی نہ ڈالی جائے اور اس کو بارے میں تشکیق کا شکار نہ کیا جائے لوگوں کو اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کے جائش صاحب کا اس طرح کا فیصلہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے شک کی گنجائش لوگوں کے ذہن میں شک کے لیے اس سے زیادہ کیا پسولت اور ہو سکتی ہے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ کام میرے اپنی ذائع میں تو یہ کام جو ہے مسلم دیگرون کا ہے کیونکہ ان کے میکسیمم تعلقات ان کے ساتھ ہیں آرے صاحب یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کی درخواست پر دیا گیا تھا نا وہی ارز کر رہا ہوں وہی ارز کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی درخواستیں اپنے طور پر لیکن اس کے باوجود ساتھ جو صورتحال ان کے سامنے باوجود ہے پی ٹی آئی کی حد بخواست کوئی قابلے اسے کوئی پذیرائی تو نہیں مل رہی نا اس سے پہلے کون کی اپلیکیشن جو ہے انہوں نے اسے پذیرائی دی یا کوئی ڈیکارڈ ان کا نکال کے دیکھ لیں بات یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرنا یا کروانا بنیادی طور پر یہ اس طرح کی صورت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکن جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے اور اگر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پی ٹی آئی کی بھی تو میں اسے بے کوفی ہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن اسٹیج پر دینا اگر یعنی اس کو اس انداز میں بھی دیا جائے کیونکہ میں کوئی پی ٹی آئی کا تو نہیں مطلب بری فولٹ کرتا لیکن اس طرح کا فیصلہ لیکن دوسری طرف سے آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جو چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ہے ان کے سارے کے سارے اقدام جو ہیں وہ ایسے ہیں جس میں وہ الیکشن کی شفافیت جو ہے بری طرح متاثر ہو رہی ہے ایسے لمحے پہ ان کا آخر میں آ کے یہ فیصلہ کرنا کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن کروایا جائے اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کروا لیے ہیں تو پھر ایک غیر مطلقہ لوگوں کی اپنی کیشن جو ہے آرے سب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان بیپلز پارٹی ہے اس تحکام پاکستان ہے اس کے بعد پھر ایون کے نون لیگ کاف لیگ یہ تمام جماعتوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس میں بقاعدہ طور پر فریق بنیں گی اور وہ درخواست بھی دار کر رہی ہیں اس حوالے سے تو اگر الیکشن کمیشن کا یہ جو نوٹیفیکیشن موطل ہوا تھا سپریم کورٹ اگر اس کو دوبارہ بحال کر دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ کا سنگل اکنی بینچ کا وہ نوٹیفیکیشن موطل کر دیتی ہے تو پھر یہ تمام سیاسی جماعتیں کیوں جا رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں فریق بننے کے لیے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں صرف اس لیے جا رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب تک الیکشن کے بارے میں آئے ہیں مختلف قسم کی جو اپینین پول آیا ہے جس طرح کے سرویز آیا ہے اس میں کلیر نہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا اس صورتحال میں خود نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ سب کچھ کے باوجود لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لوگ ان کی بات نہیں سنتے جلسوں میں نہیں آتے ان کے ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں سوائے آج آپ اس کو دیکھیں یہ جو استقام پاکستان پارٹی ہے یہ تو اس کا جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ جو انہیں لانے والے ہیں وہ یہ جاتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور اوپر سے ان کے بیانات کو دیکھ لیں جو کیر ٹیکرز ہیں پرائیم منسٹر صاحب ان کی رائے اور ان کے ساتھیوں کی رائے اور وہ سارے کے سارے بڑے بیٹھے ہوئے اور زیادہ تر تو انہیں یعنی وزیراعظم ہی کہہ رہے ہیں یعنی مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نگران بھی لفظ استعمال نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس طرح کی یہ جو آپ کے ہے اپنے تاجر تاجروں کی طرف سے یہ بیان آنے کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ دو سال چلنی چاہیے ملکی معیشت میں استحقام آنا چاہیے چونکہ اب جو استحقام آ رہا ہے روپے کی قیمت میں جو اس وقت تصدیب اضافہ ہوا ہے